آج ہم سٹڈی کریں گے کلاس امفیبیا کے بارے میں اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ ورڈ جو ہے وہ کہاں سے آرائز ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گریک ورڈ جسے کہ امفیبیوز کہا جاتا ہے اس سے ڈرائیف ہوا ہے ورڈ امفیبیا اور اس کا مطلب ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈبل لائف جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے اگزامپلز میں دیکھ رہے ہیں توڈ اور فراغ یہ اینیملز آتے ہیں کلاس امفیبیا میں اب اگر ہم بات کریں کہ انہیں ڈبل یا ڈبل لائف کا میننگ کیوں دیا جاتا ہے کیونکہ جب ہم ان کے ہیبیٹیٹ کو دیکھتے ہیں یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ کہاں پر رہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایکویٹک اور ٹیریسٹریل یعنی زمین پر خوشکی پر اور پانی میں دونوں جگہ پر پائے جاتے ہیں اب اگر ہم ساتھ میں کلاس امفیبیا کے کچھ کریکٹرز کی بات کر لیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے اینیملز دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم ان کی بات کریں کہ یہ کولڈ بلڈڈڈ ہوتے ہیں یا وارم بلڈڈڈ تو ہم دیکھتے ہیں کولڈ بلڈڈڈ انیملز ہوتے ہیں جنہیں کے ایکٹو تھرمک انیملز بھی گھا جاتے ہیں ایکٹو تھرمک انیملز یا کولڈ بلڈڈ انیملز وہ جانور ہوتے ہیں جو اپنے موحول کے مطابق اپنی بوڈی کا ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت چینج کر سکتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکٹو تھرمک انیملز ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو بوڈی ہے وہ کس کس حصے میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے ان کی بوڈی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوئی ہے ہیڈ اور ٹرانک ریجن میں اس کے علاوہ اگر ہم ٹیل کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ آنیملز جو ہیں ان میں ٹیل موجود ہوتی ہے تو جہاں پر ٹیل موجود ہے تو ہم کہیں گے کہ ان کی بوڈی جو ہے وہ ہیڈ ٹرانک اور ٹیل میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے اس کے لئے ہم اپنے سامنے ایک اگزامپل لے آتے ہیں جسے کہ سیلمینڈر کہا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں سیلمینڈر کی ڈائیگرام اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس تینوں ریجن ہیڈ، ٹرنک اور ٹیل والا ریجن موجود ہے لیکن کچھ آنیملز جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ ان میں ٹیل موجود نہیں ہوتی جیسے کہ فراغ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں صرف ہیڈ اور ٹرنک ریجن ہے ایڈلٹ جو فراغ ہوتا ہے اس میں ٹیل موجود نہیں ہوتی اب اگر ہم ساتھ میں ان کی سکن کی بات کر لیں ان کی جلد کی بات کر لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو سکن ہے وہ سمودھ بھی ہو سکتی ہے اور رف بھی ہو سکتی ہے سمودھ جیسے کہ آپ دیکھو گا کہ جو فراغ ہے مینڈک اس کی سکن جو ہے وہ سمودھ ہوتی ہے لیکن جب ہم ٹوڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو سکن ہے وہ رف ہوتی ہے لیکن ان کی سکن کے اوپر جلد کے اوپر سکیلز موجود نہیں ہوتے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سکن کے پاس خاص قسم کے گلینڈز موجود ہوتے ہیں اور وہ گلینڈز کس لیے موجود ہوتے ہیں تاکہ ان کی سکن کو موائسٹ رکھیں یعنی کہ نم رکھیں اب اگر ہم ساتھ میں کچھ اور کریکٹرز کی بات کر لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمفیبینز ہیں ان کے پاس دو پیئرز ہوتے ہیں لیمز کے یعنی کہ ٹوٹل ان کے پاس فور لیمز ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھیں تو وان ٹو تھری اور یہ والا جو ہے فور اسی طرح سے اب اگر ہم سیلمینڈر میں دیکھیں تو ہم دیکھ رہی ہیں وان یہ ایک پیئر ہے اور اسی طرح سے ٹو یہ دوسرا پیئر ہے یعنی کہ اگر کاؤنٹ کریں تو وان ٹو تھری اور فور کیا موجود ہیں لیمز موجود ہیں اور ان کی مدد سے یہ موف کرتے ہیں حرکت کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم ایک اور کریکٹر کو دیکھ لیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو فنگرز ہیں یعنی کہ ان کی جو انگلیاں ہیں ان کے اوپر کلاوز موجود نہیں ہوتے یعنی کہ پنجے موجود نہیں ہوتے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلاس ایمفیبیا کے اندر اینیملز آتے ہیں وہ ریسپائر کرتے ہیں اپنے لنگز کے ذریعے سے بھی اور اپنی سکن کے ذریعے سے بھی اور جب ان کی ڈیویلپمنٹل سٹیجز ہوتی ہیں تب یہ ریسپائر کرتے ہیں گلز کے ذریعے سے اور بعد میں جو گلز ہے وہ ڈیویلپ کر جاتے ہیں لنگز میں اب اگر ہم یہاں پر ٹوڈ کو دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹوڈ ہے وہ تھوڑا ڈل کلرڈ ہے یعنی کہ اس کے کلر جو ہے وہ بہت زیادہ شوخ نہیں ہوتا ڈل کلر کا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جو ٹوڈ ہے اس میں جو جمپنگ ابیلٹی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ فراغ میں ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو ٹوڈ ہے اس کے پاس لیس جمپنگ ابیلٹی ہوتی ہے جبکہ اگر ہم فراغ کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں بہت زیادہ شارپ کلرز کے بھی نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت جلدی سے بہت تیزی سے جمپ بھی کرتے ہیں اب اگر ہم فراغ کے لائف سائیکل کو دیکھ لیں جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ ڈوال ان کا ہیبیٹٹ ہوتا ہے یہ پانی میں بھی رہتے ہیں اور خوشکی میں بھی رہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فراغ ہے وہ ایگ لے کرتا ہے واتر میں یعنی کہ اس کے جو انڈے ہیں وہ اپنے انڈے کہاں پر دیتا ہے پانی میں اب انڈوں سے جو ایمیچور ینگ ونس نکلتے ہیں یعنی کہ انڈوں سے جو آرگینزم باہر آتا ہے وہ فراغ سے مختلف ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اب یہ جو ہے اسے ٹیڈ پول لاروی کہا جاتا ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ ٹیڈ پول تھوڑا سائز میں بڑا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی یہ جو ٹیل ہے یہ دم ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور جب یہ مکمل اس کی ٹیل ری ایبزوب ہو جاتی ہے یعنی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ کس فارم میں آ جاتا ہے ایڈلٹ فراغ کی فارم میں جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اور جو اس کی یہ والی سٹیجز ہیں یہ کہاں پر گزرتی ہیں پانی میں گزرتی ہیں اور اس کا یہ والا جو پروسس ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ایگ سے جو آرگنزم نکلا ہے جیسے کہ ہم نے ٹیڈ پول لاروی کہا ہے اس کا ایڈلٹ فراغ تک بننے کا جو پروسس جو عمل ہے اسے میٹا مور فوسس کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ فراغ جو ہیں وہ ایک اور فینومینا شو کرتے ہیں جسے کہ ہائیبر نیشن یا ونٹر سلیپ بھی کہا جاتا ہے اب ہائیبر نیشن جو ہے فراغ میں کب ہوتی ہے ونٹرز میں ہوتی ہے سردیوں میں اور اس میں یہ کرتے کیا ہیں یہ اپنے آپ کو مٹی میں زمین میں کچھ عرصے کے لیے دفن کر لیتے ہیں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بری کر لیتے ہیں اپنے آپ کو مرڈ میں یا سوائل میں اور پاکستان میں بات کی جائے کہ پاکستان میں جو فراغ کومن ہے جو پایا جاتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہوتا ہے رانا ٹگرینا رانا ٹگرینا اس کا سائنٹیفک نیم ہے اس کے احساس ہاتھ اب اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں جو سب سے سمال ہے سب سے چھوٹا فراغ ہے وہ کہاں پر پایا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پایا جاتا ہے برازل میں اور اگر دیکھا جائے کہ وہ کتنا چھوٹا ہے تو ہم اپنے سامنے ایک ڈائیگرام بھی لے آتے ہیں جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا سمال ہے کہ ہتھیلی کے اوپر رکھا ہوئے اور یہ تقریباً لیس دن ون سنٹی میٹر ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کہ سب سے جو لارجسٹ فراغ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لارجسٹ فراغ ہے وہ پایا جاتا ہے افریقہ میں اور اگر اس کی لیندھ کی بات کی جائے کہ اس کی لیندھ کتنی ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے تقریباً 30 سنٹی میٹر ان لیندھ تو یہ تو تھے کچھ کریکٹرز جو کہ ہم نے سٹڈی کیے کلاس ایمفیبیا کے بارے میں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا کلاس ایمفیبیا کے بارے میں